اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں جی آپ سب خیریہ سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھیں جہاں پر بھی آپ لوگ اللہ تعالیٰ اپنی حفاظت میں رکھیں اور بتائیں کیسے ہیں میری پیاری پیریسی سسٹر اور باقی سب کیسے ہیں خیریہ سے ہیں تو جی یہ رات کی تھی ویڈیو رات کو مجھے مہندی لگانے کا شوک چڑ گیا اور شوک مجھے ہمیشہ تب ہی چڑتا ہے جب عید گزر جاتی ہے یہ کبھی شوک عید پہ نہیں چ ناشتہ تھا اور صبح میں آپ کو دکھا رہی تھی مہندی کا کلر اور یہ ادھر کی مہندی کا یہ ہوتا ہے کہ دو تین دن بعد ہی آپ کو صحیح اچھا کلر چڑتا ہے ڈارک جنسا آپ کو یہ ہوتا ہے تو یہاں پر یہ ہوتا ہے تو صبح کا سمپل سا ناشتہ تھا اور بس آچ رسوڑ چائے کبھی کبھی یہ بھی مزے کا لگتا ہے نا رسوڑ چائے تو جی اس کے بعد میں آگئے اپنے آبائی میں نے واش کرنے تھے تو میں نے کہا چلیں آپ میں آبائی بھی واش کر لیتی ہوں ساتھ ساتھ آپ کو بتاتی ہوں کہ کبھی بھی آپ اپنے آبائی میں مد دوئیں اگر مشین میں آپ ایریل اور ٹائٹ کے ساتھ اپنے آبائی دوتے ہیں تو پھر وہ کپڑا جنسا ہے آبائی کا بہت جلدی خراب ہو جاتا ہے کیونکہ اس کے اوپر وائٹ وائٹ سے نشان پڑھ جاتے ہیں وہ ڈرائی رہت ہے تو کپڑا تو بلکل ہی خراب ہو جاتا تو وہ اتنا خاص نہیں اچھا لگتا اگر آپ کے پاس لیکوڈ ہے تو بہت اچھی بات ہے اگر نہیں ہے تو آپ میری طرح شیمپو یوز کر لیں شیمپو سے اتنے سلکی ہو جاتا ہے کپڑا بہت ہی زبردست ہو جاتا ہے تو میں تو ہمیشہ ایسی ہی دوتی ہوں تو اس سے ذرہ صحیح رہتا ہے تو میں نے کہا آپ سب کو یہ بتاتی ہوں مشین میں دونے سے نہیں پتے کیا ہوتا ہے اگر آپ اس کے اوپر کوئی سٹرون لگے ہونا تو ایک تو بہت جلدی ب اگر آپ کو کچھ نہیں رہتا تو میں تو ایسی ہی دوتی ہوں اب آئے تو میں نے کہا آپ کے ساتھ بھی شیخ کرتی ہوں تو دوپہر کے کھانے پر آگئی دوپہر کا کھانے میں یہ ہی تھا سمپل سی دال تھی یہ چاول تھے اور کریلے کا سالن تھا اور دہیں تھی کھانے کے ساتھ مجھے دہیں بہت زیادہ پسند ہے آپ میں سے کس کس کو پسند ہے دال چاول تو سبی کے فریورٹ ہوتے ہیں اس میں تو کوئی شک نہیں ہے تو بس یہ کھانا تھا دوپہر کا تو بس آج کا دن ایسے ہی گزر گیا اس کے بعد یہ دوپہر کا ٹائم تھا تو میں نے کہا چلیں ہم ان کو تارتی ہوں اور کافی زیادہ گرمی ہو گئی ہے یہ اتنی دوپ کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی آپ کپڑے ڈالو ہاں دن گھنٹے بعد کپڑے سوک جاتے ہیں اتنی زیادہ گرمی پڑی ہے یہاں پر یہاں پر کیا ہر جگہ پر یہ کافی گرمی ہے تو کافی زیادہ سورج کو پیار ہے ہم سے تو بس اسی طرح کا تھا دن آج کا اور پھر میں اب آئے لے کے اندر گئی اور اس کے بعد پھر میں نے کیا کیا اس کے بعد میں میں نے اپنی لائف کا سب سے مشکل کام کیا جو مجھے بہت ہی ناپسند ہیں اور جب مجھے یہ کرنا پڑتا ہے مجھے پتا چل جاتا ہے کپڑے پریس کرنا مجھے بہت زیادہ برا لگتا ہے پتہ نہیں کیوں میں سارے کام کر لیتی ہوں سارے کر لیتی ہوں لیکن جس طرح پر کپڑے پریس کرنے کا ٹائم آتا ہے مجھے بہت برا یہ کام لگتا ہے مجھے بتانا خالی مجھے ہی لگتا ہے کہ آپ میں سے بھی کسی کسی کو لگتا ہے کس کس کو لگتا ہے تو یہ ابائے کو میں پریس کرتا ہوں اور میں ہمیشہ وہ کپڑے کا لینا زیادہ پسند کرتا ہوں جس کو پریس نہ کرنا پڑے اور میرا انشاءاللہ بڑی جلدی چکر لگنا ہے تو پھر میں آپ کو دیکھاؤں گی انشاءاللہ ابائے بھی یہاں کے اچھے چھے سے تو جی ان کو ابائے کو پریس کرتے کرتے ہیں مجھے ایک بات یاد آگئی یہاں پر ہم رہتے ہیں تو زیادہ تر ابائے کی نیچے ٹروزر شیٹی پہنتے ہیں کیونکہ اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کا ابائے جن سے ہوتا ہے وہ آپ کے کپڑوں کے ساتھ چپکتا نہیں ہے لون کے سوٹ کے ساتھ آپ پہنے تو کافی زیادہ انسان نہ لگتا ہے تو اس کے ساتھ ذرا تھوڑا آپ کا ابائے بھی لٹکا رہتا ہے تو میں 2014 میں پاکستان گئی تھی تو وہاں پر میں گئی نا جب تو میں یہاں کی طرح ہی تھی کہ میں ابائے پہن لیا اوپر شیٹ اب ٹروزر شیٹ تو میں کسی کے گھر پہ نہیں کر سکتی نا ابائے نہیں اتار سکتی تو جب میں دبائی آئی تو مجھے پتا چلا وہاں پھر سب نے کہا ہو اس بچاری کے پاس تو کپڑے ہی نہیں ہیں اس کے پاس تو کپڑے ہیں ہی نہیں اس لئے تو یہ ابائے نہیں اتار دی اللہ مجھے اتنا لگ رہا ہے یار لوگ کتی باتیں کرتے ہیں اچھا میں نے ایک چیز دیکھی ہے کچھ لوگ ہوتے ہیں جو آپ کے موہ پہ باتیں نہیں کرتے لیکن آپ کے پیچھے سے وہ آپ کو پھر بہت باتیں کرتے ہیں اور پھر یہ چیز مجھے نہ بہت بری لگتی ہے اس وجہ سے بھی میرا دل نہیں کرتا کہ میں کسی سے ذکر ہوں کہ یہ کیا بات ہوئی کہ کپڑے نہیں ہیں کپڑے تو الحمدللہ سب کے پاس ہوتے ہیں لیکن یہاں کی طرح ہمارا کیسا محول ہے وہاں کا کیسا ہے تو پھر جب میں پان سال بعد پھر گئی 2019 میں پاکستان پھر میں نے جاتے سا شاپنگ کی کپڑوں کی ادھر سے بھی لے گئی پھر میں نے ایک دن بھی ادھر اب آیا نہیں پینا تو پھر سب نے کہا ہاں اس کے پاس کپڑے ہیں یہ بڑا عجیب سسٹم ہے جتنے مرضی اچھے بان جو مرضی کر لو لوگ باتیں تو کرتے ہی ہیں پیچھے سے ہر ایک کے ساتھ ہی ہوتا ہے اور یہ بھائی مجھے بڑا چلگتا ہے اس لیے کیونکہ اس کو مجھے پریس نہیں کرنا پڑتا ہے اس کو بس مجھے پہننا اور جدر جانا ہے چلے جو تو اس کے بعد میں شام کی چاہے تر آگئی شام کی چاہے کے اوپر میں نے کہا کیا بناو تو پھر مجھے یاد آیا چیزیں پڑھی ہوئے تو میں گارلک بریڈ بناتی ہوں اور یقین ماں نے اتنی مزے کی بنی آپ میں سے کس کس کو گارلک بریڈ پسند ہے اور پیزہ اڑکی تو بہت ہی مزے کی ہوتی ہے تو یہ بھی کافی مزے کی بنی تھی گھر کے تو آپ میں سے کس کس کو پسند ہے مجھے لازمی بتانا امید کروں گی کہ آج کا آپ کو یہ میرا بس چھوٹا سا برک پسند آئے گا اگر آپ کو پسند آئے تو پیس لائک کر دینا کومنٹس کر دینا اور سکسٹرائب کر دینا آپ کی سپورٹ کی بہت زیادہ ضرورت ہے اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھیں عباد رکھیں جہاں پر بھی آپ لوگ اللہ تعالیٰ آپ لوگ کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں تو چلیں ٹھیک ہے پھر اپنا بہت بہت خیار رکھنا اور لاش میں میری مہندی کا کلر دیرنے لینا کیسے چڑھا تھا اور اپنا بہت خیار رکھنا اللہ حافظ